اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان کے پور راشپتی اشرف گنی اور یوکرین کے راشپتی زیلنسکی کے بیچ فرق کیا ہے حال ہی کے دنوں میں آپ نے دو دیشوں میں اس طرح کے یود دیکھے ہیں پہلے آپ نے افغانستان کو دیکھا اور اب آپ نے یوکرین کو دیکھا کیا سمانتائیں ہیں دونوں میں اشرف گنی امریکہ کے کہنے پر اپنا دیش چھوڑ کر بڑی آسانی سے بھاگ گئے تھے اور جو اپنے دیش میں ان پر وشواس کرنے والے ان کے سمرتھک تھے انہوں نے سب کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود بھاگ گئے اس سمیں بھی دنیا کے کسی نہ کسی دیش میں آرام سے اپنی زندگی بتا رہے ہوں گے کسی اچھے سے محل میں بیٹھ کر اور یوکرین کے راشپتی آج بھی یود کے بیچوں بیچ رہ کر اپنے دیش کی رکشہ کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے سامنے رشیا کی خطرناک اور وشال سے نہ کھڑی ہے سب سے بڑا انتر یہ ہے کہ اشرف گنی ایک کائر راشپتی کی طرح سنکٹ کی گھڑی میں اپنے دیش اور اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ کر افغانستان سے بھاگ گئے جبکہ یوکرین کے راشپتی زیلنسکی یود میں بھی اپنی راجدھانی کیو میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ناغرکوں سے کہا ہے کہ وہ آخری سانس تک اپنے دیش اور اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے سنگرش کریں گے وہ ہر روز ٹی وی کے سامنے آتے ہیں ایک ویڈیو سندیش جاری کرتے ہیں اور آج کل ٹی شرٹ پہن کر وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں شروع میں سوٹ پہن کر آتے تھے آج کل ٹی شرٹ پہن کر سامنے آتے ہیں اور ہر روز لوگوں کو سمبودت کرتے ہیں دونوں نیتاؤں میں یہ انترتب ہے جب اشرف گنی کے پاس لمبا راجنیتی کا انوبہو تھا وہ لگ بک پندرہ ورشوں سے افغانستان کی سکریے راجنیتی کا حصہ تھے انوبہوی نیتا تھے اور لگ بک پانچ ورشوں تک انہوں نے افغانستان میں امریکہ جیسے دیش کے سہیوگ سے اپنی سرکار چلائی ان کے پاس امریکہ جیسے دیشوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا انوبہو تھا امریکہ کا پورا سمرتن تھا کوٹ نیتی کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے ویشوک راجنیتی کی جانکاری بھی رکھتے تھے بہت پڑے لکھے تھے لیکن اس کے باوجود اشرف گنی کے راشپتی رہتے ہوئے تالیبان نے آسانی سے کابل کو رات و رات اپنے قبضے میں لے لیا اور وہ اس سنکٹ کا سامنا کرنے کے بجائے بھاری ماترہ میں روپیہ لے کر دوسرے دیش بھاگ گئے ایسا کہا جاتا ہے کہ جاتے سمیں بہت پیسہ لے کر گئے اپنے ساتھ جبکہ یوکرین کے راشپتی زیلنسکی کو دنیا نے کبھی بھی ایک گمبیر نیتا مانا ہی نہیں انہیں ہمیشہ سے ایک ایکٹر اور کومیڈین کی طرح دیکھا اور ان کے لیے دھارانہ بن گئی کہ وہ راجنیتی تو کر ہی نہیں سکتے اور نیترت وکشمتہ ان میں نہیں ہے لیکن آج زیلنسکی نے اپنے ساحس اور اپنی کارشیلی سے پوری دنیا کو چونکا دیا زیلنسکی کے پاس یوروپی دیشوں سے یہ پرستاو تھا کہ وہ ان دیشوں میں جا کر شرن لے سکتے ہیں امریکہ نے بھی یہ پرستاو ان کے سامنے رکھا کہ آپ بھاگ جائیے اور ہمارے یہاں شرن لے لیجی ہم آپ کا دیان رکھیں گے لیکن انہوں نے یوکرین میں رہ کر رشا کے خلاف سنگرش کرنے کا فیصلہ کیا اور آج وہ پوری دنیا میں یوکرین کے پوسٹر بوئی بن چکے ہیں رشا کے خلاف اس جنگ کے پوسٹر بوئی بن چکے ہیں جب امریکہ نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیے اور ہم آپ کو یہاں سے نکال سکتے ہیں تب انہوں نے امریکہ سے کہا تھا I want ammo not a ride یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ ان کا جو statement ہے پوری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ammunition چاہیے مجھے بھاگنے کا راستہ نہیں چاہیے لڑنے کے لیے ammunition دو اگر دے سکتے ہو تو بھاگنے کا راستہ مت بتاؤ مانا جاتا ہے جس دیش کا نیتر تو کسی انوبہوی نیتہ کے پاس ہوتا ہے اس دیش کی سرکار اور سینہ کے بیچ بڑا اچھا سنتولن ہوتا ہے لیکن اشرف گنی اس میں بھی ناکام رہے جب طالبان نے کابل پر قبضے کی لڑائی شروع کی اس دوران صرف اشرف گنی ہی اپنا دیش چھوڑ کر نہیں بھاگے بلکہ افغانستان کی سینہ کے کئی بڑے کمانڈرز اور سینے آدھیکاریوں نے بھی دوسرے دیشوں میں جا کر شرن لے لی یہ سب بھی ڈر گئے جبکہ یوکرین کے راشپتی کو راجنیتی میں آئے صرف چار سال ہوئے ہیں لیکن آج وہ سرکار اور سینہ کے بیچ زبردست سنتولن بیٹھا رہے ہیں اور زیلنسکی کی ایک بہت بڑی جیتی ہے کہ وپریت پرستیتیوں میں بھی ان کی سینہ ان کے سبھی آدیشوں کا پارن کر رہی ہے اور یوکرین کے ناغریکوں کا بھی انہیں بھرپور سمرتن ہے جبکہ اس طرح کے ادھارن بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے زیلنسکی ایک نہ ایک دن ہار تو جائیں گے ہی کیونکہ پشمی دیش مدد کے لیے آ نہیں رہے ہیں پشمی دیشوں نے دھوکھا دیا امریکہ نے بھی دھوکھا دیا اور رشیہ کے سامنے کتنے دن تک ڈٹے رہیں گے سکتا ہے وہ اس ید کو ہار جائیں لیکن پوری دنیا سے وہ ریسپیکٹ جیت لیں گے پوری دنیا سے پوری دنیا ان کی عزت کرے گی ان کا نام بہت عزت کے ساتھ لیا جائے گا اور پوری دنیا کو انہوں نے یہ بتا دیا کہ نیترتو کیا ہوتا ہے اور جیسا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے اب ایک پوسٹر بوئی بن کر اُبھر رہے ہیں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی دیش کا نیتہ کمزور ہوتا ہے تو وہاں کی سینہ اس دیش پر رہا بھی ہو جاتی ہے لیکن یوکرین میں ایسا نہیں ہوا اور زیلنس کی عدود طریقے سے اپنے دیش اور اپنے سینکوں کا نیترتو اس سمیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ یوکرین کی پوری سرکار ان کے ساتھ ایک جھوٹ ہے اور اسے آپ اس تصویر سے سمجھ سکتے ہیں جس میں زیلنس کی اپنے رکشہ منتری کے گلے میں ہاتھ ڈال کر مسکراتے ہوئے دکھ رہے ہیں زیلنس کی نے پوری دنیا کو ہی بتایا ہے کہ اصلی نیتہ وہی ہیں جو سنکٹ کے سمیں اپنے دیش کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھڑا رہے آج زیلنس کی نے یوروپین یونین کے وشش ستر کو سمبودت کیا اور اس دوران ان کے لیے ایک منٹ بارہ سیکنڈ تک یوروپ کے بڑے بڑے نیتاؤں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی ہیں یوکرین کے راشپتی نے کل ہی ایو کا سدس دیش بننے کے لیے آویدن پتر پر ہستاکشر کیے تھے یعنی انہوں نے اپلائی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں یوروپین یونین کی ممبرشپ چاہیے اور آج یو نے اس آویدن کو چرچہ کے لیے سویکار کر لیا اپنے ورچول بھاشن کے دوران زیلنس کی نے یوروپین یونین کو یہ بھروسہ اس سے بھروسہ مانگا کہ وہ یوکرین کو سنکٹ کس گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے کیا کہا آپ سنویں ہم مجھ کرسے سے ٹھیک ہے نزیقا ہم مجھ کرسے بھروسے 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 بزنم ہم جول مجھobi اسے بہت دوسفیٰ سوکر ایک چاہر ہیں ٹھیک آپ ہم ہم جب ہم ہم لو ہم تو ابھی تک آپ نے دنیا کے جو بڑے بڑے نیتاؤں کی پریبھاشا دیکھی ہے ان کا پیناوا دیکھا ہے ان کے رنگ ڈھنگ دیکھے ہیں وہ زیلنسکی سے بلکل زیلنسکی کو جب آپ دیکھیں گے بات کرتے ہوئے جیسے ابھی آپ نے دیکھا یوروپی یونین کو سمبودت کر رہے ہیں لیکن ایک بہت کیجول سی ٹی شرٹ پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے کیجول طریقے سے کیجول طریقے سے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی باتوں میں دم نہیں ہے باتوں میں گمبیرتہ نہیں ہے گمبیرتہ تو ہے لیکن وہ ایک عام ویکتی کی طرح اپنی بات پورے جذباتوں کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھے کہہ رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ یوروپ کے بڑے بڑے نیتا جو ہیں وہ کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجاتے رہ گئے جب ان کا بہت سماکت ہیا اب زیلنسکی چاہتے ہیں کہ ان کے دیش کو یوروپی یونین کی ممبرشپ مل جائے یوروپی یونین نے آج تک انہی دیشوں پر دام لگایا ہے جن سے ان کے ہت پورے ہوتے ہیں تو یوروپی یونین جو ہے وہ بھی باقی تمام دیشوں کی طرح ایک مطلبی سنگٹھن ہے اپنا مطلب ساتھتے ہیں اور یوکرین کو ای ایو کا صدت سے دیش بنا کر یوروپی یونین کو اس سمیں اصل میں کچھ زیادہ حاصل ہونے والا ہے نہیں بلکہ اس سے یوروپی یونین کا رشا کے ساتھ تکراؤ بڑھ جائے گا اور ای ایو کبھی بھی کسی دوسرے دیش کے لیے اپنے پیر پر خود کو لاری نہیں مارے گا وہ کیول یوکرین کے آویدن پتر پر چرچہ کر کے اپنی چھوی سدھارتا رہے گا ہیرو بنتا رہے گا اور یہ دکھانا چاہے گا کہ جب رشا یوکرین پر حملہ کر رہا ہے تب یوروپی یونین یوکرین کے ساتھ ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ ای ایو نے لیکچر دینے کے علاوہ اور رشا پر آرثک پرتبند لگانے کے علاوہ یوکرین کے لیے ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے اور یوکرین میں جو آگے کا جو بھوش ہے وہ بہت زیادہ اجوال دکھائی نہیں دیتا اب آپ سوچئے یوکرین رشا سے اگر بچ بھی گیا یا رشا میں سما بھی گیا دونوں ہی طرح سے یوکرین کا بھوش ہے اجوال نہیں لگتا اب وہاں پر الگاو وادی طاقتیں آئیں گی وہاں پر ہنسہ اور بڑھے گی وہاں پر الگاو وادی طاقتیں آتنکواد یہ ساری چیزیں بڑھیں گی اور اگر ای ایو نے اس سمیں یوکرین کو اپنے ساتھ لے لیا تو یہ ساری طاقتیں پورس بورڈر ہونے کی وجہ سے ای ایو میں سمانے لگیں گی یعنی ای ایو کو بھی بیٹھے بٹھائے مصیبت مول لینی پڑے گی اور یوکرین کی اب وہ ستی رہی نہیں کہ وہ ای ایو کو کسی بھی طرح کی کوئی مدد دے سکے یعنی یوکرین کے برے دن شروع ہو گئے ہیں اور ای ایو جیسے جو دیش ہیں یہ جو یوروپیہ دیش ہیں یہ برے سمیں میں کسی کا ساتھ نہیں دیتے انہیں کوئی بھی کمزور پارٹنر چاہیے نہیں انہیں صرف وہ پارٹنر چاہیے جس سے انہیں فائدہ ہو اس لیے یہ زیلنگ سکی کے ساتھ بات تو کرتے رہیں گے بڑے بڑے کانفرنسز سمیلن سیمینار کرتے رہیں گے چرچہ کرتے رہیں گے پھر کوئی نیا نیم لے آئیں گے اور کہیں گے کہ اس نیم کے تحت ہم یوکرین کو ابھی فلحال میمبر نہیں بنا سکتے